بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چار مختصر قسم کے سوالات ہیں ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص آخرت کے عقیدہ جزا و سزا سے انکاری ہو تو اس کی شریح لحاظ سے کیا حیثیت بنتی ہے دیکھیں جب ہم ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حوالے سے چند باتوں کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے اور ایمان کا جو عقیدہ ہے اس میں توحید کے بعد آخرت ہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے توحید اس کے بعد آخرت اس کے بعد رسول اس کے بعد کتابیں اس کے بعد فرشتے اور بنیادی طور پر ایمان کا جو عقیدہ ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے توحید اور آخرت اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعلیمات وہ تعلیمات چاہے کتابوں کی صورت میں آئی ہوں یا رسول کی شکل میں آئی ہوں تو جو شخص بھی ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے گا وہ کلی طور پر دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس سے انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے اور جو شخص آخرت کو نہیں مانتا اس کے لیے تمام تر کتابوں کی تعلیمات اور رسولوں کی ساری تعلیمات کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس لئے کہ میں سچ کیوں بولوں سچ بولنے کا مجھے کیا فائدہ ہے اگر سچ بولنے کی صورت میں مجھے کم پیسے مل رہے ہیں اور جھوٹ بولنے کی صورت میں مجھے زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو مجھے جھوٹ بولنا چاہیے لیکن عقیدہ آخرت وہاں مجھے اس جھوٹ بولنے سے منع کر دیتا ہے کہ نہیں دنیا میں جھوٹ بولنے سے بے شک تم زیادہ پیسے کمال ہوگے لیکن بلاخر تمہارے اس معاملے کا حساب کتاب ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا یا جزا اس کا فیصلہ کریں گے تو عقیدہ آخرت ہی ہے جو مجھے برائی سے منع کرتا ہے روکتا ہے اور اچھائی پر چلنے پر مجبور کرتا ہے نہیں تو قانون کی آنکھ میں دھول جھوکنا کون سا مشکل ہے اور عدالت کو اور جج کو فریب دینا کون سی ایسی دکت ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کو نہ مانتے ہوئے ہم جھوٹے اور فریبکاروں کو اور دغابازوں کو کھل چھٹی دے دیں کہ جو مرضی کرتے پھر ہیں پھر تو ایمان اور باقی تمام چیزیں خود بخود ایک بلکل لاحاصل قسم کی بات رہ جاتی ہے اس لیے اللہ کو ماننے سے انکار کرنا آخرت کو ماننے سے انکار کرنا رسولوں کو ماننے سے انکار کرنا کتابوں کو ماننے سے انکار کرنا یہ انکار ہی ہے اور انکار کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کافر ہو جاتا ہے ایک سوال یہ کئی بار پہلے بھی دھورائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا تھا آپ علیہ السلام کی رہلت کے بعد اس دنیا سے انتقال کے بعد جو آپ کا جسد مبارک تھا وہ آپ کے حجرے میں رکھا ہوا تھا اور مختلف لوگ جتنے بھی اس کے اندر آ سکتے تھے وہ آ کے نماز پڑھتے اور چلے جاتے تھے اس لئے باقاعدہ نماز جنازہ اس طرح کا احتمام کسی فرد نے اس طریقے سے نہیں کیا تھا بلکہ آ کے نماز پڑھنے کے احتمام وہ کرتے رہے جو لوگ غیر مسلم عورتوں سے شادی کرتے ہیں شہریت حاصل کرنے کے لئے کیا یہ شریع طور پر جائز ہے اور کیا ان بنیادی طور پر یہی سوال ہے اس میں دیکھئے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کی اجازت اللہ نے اور اس کی رسول نے دے دی ہو اس میں کوئی شخص پابندی نہیں لگا سکتا اب اس میں جو اس کی خواہشات ہیں اندرونی خواہشات یا اس کی ارادے کیا ہیں اس کے بعد اس کا تعلق اس بندے کے ساتھ ہے اس کا تعلق نکاح کے صحیح ہونے یا نہیں ہونے سے نہیں ہے کیونکہ نکاح کے صحیح ہونے کے لئے کچھ ظاہری لوازمات کا ہونا لازمی ہے کہ مرد اور عورت اور پھر ان کے درمیان میں اجاب و قبول کی محفل حق محر کی ادائیگی گواہوں کی موجودگی اور اس انتخاب میں مسلمانوں کے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ انتخاب کے لئے سب سے پہلے مسلم مردوں اور عورتوں کا انتخاب کیا جائے اور اگر کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں مسلم خاتون میسر نہیں ہے یا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بن رہا یا بات چیت نہیں چل رہی تو وہاں غیر مسلموں میں سے صرف اہل کتاب خواتین کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے غیر مسلموں میں سے صرف اہل کتاب خواتین کے ساتھ یہ میں دوبارہ اس وجہ سے دہر آ رہا ہوں کہ یہ اجازت دونوں طرف سے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی عیسائی کسی مسلمان خاتون سے شادی کر سکتا ایسا نہیں ہے اجازت صرف مسلمان مرد کو کسی عیسائی خاتون سے یا کسی اہل کتاب خاتون سے شادی کرنے کی اجازت ہے اور اس میں دیگر چیزوں کو دیکھنا اس کے کردار کو دیکھنا اس کی پاکیزگی کو دیکھنا یہ تمام وہ بھی انہی شرائط میں سے آتی ہے بات اس لئے اس کو انتخاب کرنا چاہیے اور باقی اس کی نتیجے میں شہریت مل جاتی ہے نیشنلٹی مل جاتی ہے پیسے آ جاتے ہیں کاربار میں برکت ہو جاتی ہے اس کا اس کا نکاح ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اس کے اپنے ذاتی مقاصد ہو سکتے ہیں اس میں کوئی شخص کوئی فتوہ نہیں دے سکتا موکدہ سنتیں اور غیر موکدہ سنتیں پڑھنے کا طریقہ اور سنتوں کے پڑھنے میں صرف فرق اتنا ہے کہ فرض کی پہلی دو رکتوں میں فاتحہ کے بعد بھی سورت پڑھی جاتی ہے اور آخری دو رکتوں میں صرف سورت فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور قرآن مجید کی کچھ آیات جس سورتیں ملائی نہیں جاتی لیکن سنتیں موکدہ ہوں غیر موکدہ ہوں نوافل ہوں کسی بھی سورت کی کوئی رکت ہو اس میں ہر رکت میں سورت فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت یا کچھ آیات اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور یہ لازمی ہے کہ ایک مرد کی بیوی اسلامی نقطہ نظر سے پردہ کے خاص احتمام نہ کرتی ہو تو اس کا گناہ شوہر پر بھی ہوگا یقیناً دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شریک حیات ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہیں اور دکھ درد کا تعلق جہاں وہ صرف پیسے کے جانے اور آنے سے نہیں ہوتا دکھ درد کا تعلق اللہ کی ناراضگی اور اس کی محبت سے بھی ہے اگر مجھے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہو مجھے اس کا پتا چللا ہو کہ میرے بیوی کو نقصان پہنچنے والا ہے اس کی جان کو اس کے مال کو یا اس کی عزت کو ایک نقصان پہنچنے والا ہے تو مجھے بے قرار ہونا چاہیے چونکہ جان کے نقصان کو ہم پہچان لیتے ہیں فوری طور پر اس کیلئے پریشانی بھی ہو جاتی ہے اور اس کا احتمام بھی کرتے ہیں لیکن اس بات کا احتمام ہم میں سے بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ میری بیوی کسی غلط کام کی وجہ سے جہنم کا شکار ہو سکتی ہے تو کیا جہنم میں جانا ہماری بیویوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے یہ کوئی اچھا کام ہے اس پر خاموشی ہو جانی چاہیے یعنی اس میں مجھے کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے یقیناً اگر میری محبت اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے اور میں ان سے وابستہ ہوں تو ان کے ہر نقصان سے مجھے کنسرن ہونا چاہیے نقصان نہ ہو نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور میرے علی خانہ کو بھی نہ دنیا میں نقصان ہو نہ آخرت میں اس لیے یقیناً مجھے اس کا کنسرن ہونا چاہیے اور انہیں صرف یہ ہے کہ سمجھانے کا طریقہ بہت ہی محبت والا اور ہمدردی والا اور حکمت والا دانائی والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ وہ پہلے گناہ کے مقابل میں زیادہ بڑے گناہ کا شکار ہو جائے زیادہ بڑے گناہ کا شکار ہو جائے کچھ حرصے کی بات ہے مجھے ایک یونیورسٹی کے ایک بچی نے بتایا کہ ان کا ایک چور گیا کسی دوسرے شہر میں مری وغیرہ میں تو وہاں بس دیر ہو گئی رواپسی کا اس میں جب تاخیر ہونے لگی تو ایک طالبہ آئی اور اس نے اپنے ایک میڈم سے بات کرنا چاہیے کہ میڈم بتائیں کب جائے گی بس اتنی دیر ہوگی یہ رات ہو گئی ہے میڈم جا ہے وہ ایک خاص مزاج رکھنے والی اس کی نیت بے شک اچھی ہوگی لیکن طریقہ کار کی میں بات صرف کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ پہلے سر پہ دپٹا رکھو اور پھر مجھ سے بات کرو تو وہ حالانکہ سب خواتین کی بس تھی اور بچیاں اس میں موجود تھی تو بچی نے اسرار کرنا شروع کر دے یونیورسٹی کی بچیاں ظاہر ہے کہ چھوٹی بچیاں تو نہیں ہیں بالغ اور خواتین ہوتی ہیں اس نے کہا کہ میڈم میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ بس کب جائے گی اس نے کہا کہ نہیں پہلے دپٹا لو پھر بتاؤں گی اور تم ایسی ہو اور تم ایسی ہو جب اس نے یہ جملے کہنا شروع کر دیئے تو اس بچی نے اپنا دپٹا جو گلے میں موجود تھا وہ گلے سے اتار کر بس سے بار پھینک دیا اور کہا کر لو جو کرنا ہے اب یہ جو ترزی عمل ردی عمل ہوا ہے اس میں قصور میں بچی کا نہیں سمجھتا قصور اس معلمہ کا ہے جس نے اسے غلط طریقے سے سمجھانے کی بلکہ سمجھانے کی تو کوشش نہیں کی نا غلط طریقے سے انپوز کرنے کی کوشش کی اس پر اپنا اپنی بات اس کا ردعمل کیا ہوا کہ جو دو بٹا کم از کم گلے میں موجود تھا وہ گلے سے بھی اتر گیا اس لئے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جو غلطی ہے وہ چھوٹی غلطی کسی بڑی غلطی میں تبدیل ہو جائے اس میں حکمت اور دانائی ضرور اختیار کرنی چاہیے تاکہ معاملات بگڑنے کے مقابلے میں بہتری کی طرف آئیں ایک اور آخری بات یہ پوچھی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ باہر دنیا کے دوسرے ملکوں میں کام کرنے کے لئے جاتے ہیں وہاں تھوڑا بہت پیسہ کما کے واپس بھیجتے ہیں پھر وہ اپنے ماں باپ کو حج پہ بھیجتے ہیں حالانکہ ان کے گھر میں کچھ دیگر ضروریات بعض قرض بھی ہوتا ہے اور مشکل بھی ہوتی ہے بعض لوگ تو اس وجہ سے کہ میں اپنی والدہ کو یا والد کو حج پہ پہنچاؤں گا تو خاندان میں ایک بڑا نام ہو جائے گا بڑی شہرت ہو جائے گی واوا ہو جائے گی دیکھئے واوا کرنے کے لئے تو کوئی بھی کام کیا جائے اس کا اللہ تعالی کے ہاں کوئی عجر و سواب نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی ریاکاری کے کام کو پسند نہیں کرتا تو پھر پیسہ کما کر اپنے والدین کو حج کی سعادت سے سرفراز کرنا یقیناً اچھی بات ہے لیکن حج کے لئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے قرض اتار دیے جائیں اپنی ضروریات جو بہت بنیادی اور انسانی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کر لیا جائے پھر جو بچ جائے تو اس پر پھر حج کے فریضے کو کیونکہ اللہ نے اس کا مکلف اسی صورت میں بنایا کہ جب تم اپنی باقی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد کر سکو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق خطا فرمائے